اچھی بارشیں شروع ہو گئی اور بارش کے مطلق ہمیں کئی باتیں قرآن حدیث میں بتائی گئی ہے ہم اپنے سے صرف چند باتوں پر انشاءاللہ اچھی خوبے میں بول کریں گے اور لوگوں کا جو ریاکشن ہوتا ہے بارش کے تعلق سے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے میں بھائی ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارش کے تعلق سے بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے ارے بارش آگے کیچڑ ہو جائے گا گندگی ہو جائے گی اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام کے لئے بارش آگئی ارے میں کام کے لئے کیسے جاؤں تو کئی بار لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں لیکن کیا معاملہ ہے یہ ہمارے وجود کے لئے رہنے کے لئے یہ ایک اہم سریعہ ہے اور اس کے تعلق سے ایسا نہیں سوچنا چاہیے اللہ بنسون صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے تعلق سے دعا سکھائی اللہ ہمت سوئیبا ناویع اللہ اسے فائدہ مند بارش بنا مطلب یہ نہیں کہ بارش چلے جاؤ اسے فائدہ مند بنا تو فائدہ مند بنانے کی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ نقصان دے فساد اور پھر پورا سک چیز ختم کرنے والی بارش نہ بنیے یہ فائدہ مند بارش بنے تو یہ دعا کرنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں آپ کو پتا اچھ تھوڑے دن پہلے الگ 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 وہ میں پانی کٹھو رہا تھا پانی کا سپلائے کٹھوڑا تھا اور کئی کئی جماعوں پر پانی پر پاوندیاں تھی کئی جماعوں پر تو آج بھی انڈیا کے کئی شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت سیویر پرولم چلوا ہے تو الحمدللہ اللہ نے گارج بھیجی اللہ کی رحمت ہے اور جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو اس چیز کی خطر کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں قرآن میں رتوم سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم ناقدری کریں گے کوئی چیز کی ناقدری کریں گے اگر ہم شکر بزاری نہیں کریں گے تو وہ چیز اللہ تعالی لے گا تو اللہ کا ہم قرآن پر کرمائے لائن شکر تم لعزیدن نگو سورہ ابراہیم کی ساتھ بھی آیا ہے کہ تم شکر بزاری پر ہوں گے تو میں تمہیں اور دوں گا تو ہمیں اللہ پر شکر دطر کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ یہ ہوئی آج کی خطبے میں پہلی بار بچے سے بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی نے ایسی بھی کوئن بنائی کہ رین رین گو آوے اے بارش چلے جا کم بیک آنے دے کبھی اور آنا تو کیا اپنا کام زیادہ ہے کہ یہاں انسانوں کا بڑا فائدہ زیادہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس تک اچھاتا نہیں ہے یا کہیں ایسے نکل گیا بھی بولو بارش نہ آو تو اچھا ہے بھئی بارش وہ اس کا وقت ہے اس کا ہو جائے رحمت ہے لیکن اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے یہ ہو گئی پہلی بات ہے دوسری بات جو گندگی پہلی ہے وہ گندگی کی بنیادی بجا کیا ہے میں بھائیوں وہ گندگی ہمارے کاموں ہاتھوں کا کام ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہر الفساد پی البری والبہری بما قضبت اید ناس فساد پہل گیا ہے زمین پر دریاؤں میں لوگوں کے کھوٹ کے کاموں کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے سلح آراب کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو پساز جو گندگی جو پرابلم ہو رہے ہیں ووٹر لاؤگنگ گٹر بھڑ جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں اور میں بھائیوں یہ بات میں مسلم ہونے کے ناتے امام والا ہونے کے ناتے ہمارے لئے اپنا میار ہمارا میار ہم دنیا کے میار اگر سب سے نہیں چلتے ہماری کنٹری میں ہمارے شہر میں آپ اگر چل رہے ہو راستے پہ کھاتے کھاتے آپ اچھا یا معافی کو ایکسپٹیبل چیز ہے مسلم کوئی بری بات نہیں لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ بس جو لوگ تر رہے بس تم کو صحیح سمجھو لوگ بے حیائی کو صحیح سمجھے تم بھی صحیح سمجھو لوگ فلم گانا پہ جانا کو صحیح سمجھے تم بھی صحیح سمجھو نہیں ہمارا میار الگ ہے تو ہمارا میار کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میار تو یہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات تہول شکر ایمان صفائی تو ایمان کا حصہ ہے تو یہ جو صفائی کا مانکہ ہے یہ ہمارے لئے ایمان سے تعلیم کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے ہوتا یہ بھائیوں کہ یہی عادت جو ہوتی ہے کچھرا یہاں آفیک جو ڈجبین تھالی کرنے کے لئے یہاں آخالی کر دینا تو یہ سب چیزوں کی بیعت سے کچھرا جہاں ہونا چیز وہاں نہیں ہوتا ہے اور جہاں نہیں ہونا چیز وہاں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کی طرح سے بہت پرابلم ہوتے ہیں یہ جو گٹل بھر جاتے ہیں یہ جو نالے بھر جاتے ہیں یہ سب جو راستوں پر پر پرابلم جو ہو جاتا ہے اتنا سارا جو پرابلم ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہم کھل ہے تو آئیے ہم ایمان کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو جو لانتان دونوں میں لانت ہے آئیے یہ تخلہ کی طریقی ناس آئی تھی ذلی ہے کہ کوئی شخص اگر پشاہ پاکھانا کرے لوگوں کے راستے میں یا جہاں پہ سایا ہوں ان کے بیٹھنی کی جباؤں وہاں کرے تو یہ لانت والی چیز ہے صحیح جہاں میں حدیث ہے مطلب پتہ چمتا ہے کہ وہ شخص جو کر کے گیا لیکن لانت ملتی رہے گی اسے تب تک جب تک لوگوں تکلیف ہوتی رہے گی اسی طرح کوئی چیز ہم کچھرا فیک رہے ہیں وہ کچھرا فیکنے سے جو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کی لانت ملتی ہوں اس کی لانت ہم تک آتی جاتی ہے تو میرے بھائیوں آپ کو میں بتا رہا دوسری کنٹریز میں انہوں نے میعار بنا لیا وہاں پہ اگر کوئی دیسنٹ سا آدمی عورت کچھرا اگر کچھ کھائے پیئے براکر نکلا اس کا جو کور نکلا اس کو پرز میں لال کے رکھ دیتے ہیں دس منٹ ملے گا وہاں جاکے دالیں گے ہمیں وہی بیان سٹ کرنا چاہیے یہ اسلام کا بتایا سسٹم ایکچولی اسلام نے کہا کہ کسی کو ہمارے کیوئی چیز سے تکلیف ہوگی تو قیامت کے دن ہماری نکیوں میں سے پیمنٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بہت مشہور بامبے میں فلڈ ہوا تھا وہ فلڈ کی بنیادی وجہ کیا تھی بہت ساری وجہوں میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو نالے وغیرہ گٹر اسے بھر جاتے ہیں یہ جو کچھنا پھیکتے ہیں اس کی بیرسے بھر جاتے ہیں اس کی بیرسے پرابیم ہوتا ہے اب ہم سب یہاں بیٹھیں میں آپ کے ساتھ ایک بات رکھ رہا اور میرا یہ ماننا ہے پورے ایمان کے ساتھ کہ آپ سب میں سے اگر ایک آدمی تھڑا ہو جائے پورے علاقے کا حلیہ بطر سکتا ہے صرف ایک آدمی آگے انیشیئے چکلے کیونکہ ہم سب ایک ایک آدمی ہوتا ہے جو آگے پڑے گا اور یہ میں سوچوں کہ کوئی اور کرے گا کوئی دوسرے لوگ کریں گے کوئی نہ کوئی کرے گا کوئی پولیٹیشن کرے گا کوئی بی ایم سی وعدہ کی کرے گا کوئی دورمنٹ وعدہ کی کرے گا ہمارے علاقے کو صاف کر کے دیں گے تو نہیں یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا یہ ایمان بڑوں کا کام ہے تو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا اور یہ چیز کرنا اس میں کیا ہے وہ لانت کو گور کرنے میں ہمیں رحمت ملتی ہے ہمارے لئے ثواب ہیں لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تکلیف سے اگر ہم بچاتے ہی لوگوں کو تو آپ کو پتا ہے ایک آدمی تھا جس نے جب راستے میں گرے ہوئے پیڑ کو کٹ کٹ کے ہٹا دیا وہ ایک عمل کی وجہ اس سے جندت مل گئی ایک کام کی وجہ سے کیا کتنی بڑی بات ہے کیونکہ لوگوں تکلیف ہو رہی تھی کہ راستے میں پیڑ گر گیا ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہمارے اپنے شہر میں کہ ورسوہ بیچ جہاں پانچ کھل تک کھوڑا بھرا ہوا پانچ کھل تک لیکن ایک شخص اس کا بھی نام مسلمانی ہے اس نے کہا کہ میں اس علاقے کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور اس نے خود جان کے کام کرنا شروع کیا آج وہ بیچ انہا صاف ہو گیا کہ دکس وغیرہ پہلی بار آکے وہ آنڈے دے رہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی اور سلیوشن ہے یہ سب کا راستہ ہے دیکھیں ہمارے ساتھ جب ہم نکام میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہم اکیلے نہیں ہوتے ہیں ہم جب آگے بڑھتے ہیں اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے ہم اللہ سے مدد مانتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ تم ایک بالش بڑھوں میں تمہیں طرف ایک ہاتھ آنگا تم چل کر رہا ہوں میں گوڑ کر رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اللہ کسی عام کی حالت تو نہیں بدلے گا جب تب وہ خود نہیں بدلیں گے جو ان کے اندر ہیں سورہ راہ کی آیت نمبر گیارہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم آگے بڑھیں گے اور کا ہمیں مدد کرے گا وعدہ اکاہ کا اور اللہ کہاں سے کیسے مدد کرے گا وہ ہم سور میں نہیں سکتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ کوئی عام کرے گا کہ چکر میں ویٹ کرنا چھوڑ دیجئے کوئی آدمی کہا ہے ہم لوگ کریں گے نہ کروں بکھڑے ہو جاؤں اور ہر چیز کرنے کا قسم ہے مثال کی طور پر اگر بی این سی آکے کلیرنس نہیں کر رہی ہے سب لوگ کیا کریں گے اورکلیٹر کو پکڑی وہاں جائیے چند لوگ جا کے بی این سی میں جائیے لیٹر وغیرہ سب لوگ منزل کیوں نہیں آگے بڑھتا ہماری منزلیں ہم جب بڑھتا ہے رہے کوئی نیک کام میں ہم لوگ سب ہم یہ خط دکھا ہے سب لوگ منزل کرو یہاں پہ ہمارے پورے علاقے کا ساتھ ہونا چاہیے سب ہمارے لئے ہماری رحمت کا ماملہ سب جگہ پہلنا چاہیے رحمت اللہ ربی کی امت ہی ہم لوگ تو یہ پورا علاقے میں ہم نے دکھا ساتھ نہیں ہو رہا ہم جاتے ساتھ ہونا چاہیے پریشن کریئے کریں گے اور خود اس میں کیا کرزت نہیں کریں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہر پرابلم کا سلیوشن ہوتا ہے جو بھی پرابلم ہے اس کا علاج ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس میں امید نہیں ہانا چاہیے تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں ایک کو پرسنل بات ہے پرسنل یعنی ایک چیز عادت بنا لو پانی کا ڈپا نکلا براپر ہے پلاسٹک کا بسکٹ کا پور ہے کچھ بھی بیپر کا اسے جیب میں رکھ لو ڈلزل ملے گا تو فکو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ دھر میں آتا ہوں کیا کھایا تھا دن میں بیوی کو معلوم پڑے ہیں یہ جیب میں سے یہ براپر نکلا تو اسے عادت بنائی ہے یہاں وہاں نہیں فکیں گے کیونکہ لانت آتی ہوتا ہے وہ ایک ایک فکیوی چیز کی لانت آتی ہے لوگوں کے سام سے میار نہیں ہمارا میار الگ میار ہے ہمارا میار الگ میار ہے یہ پلاسٹک کئی سال بعد یہ ختم نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں کو صحیح جوابت کرنا بہت ضروری ہے اور یہ چیز کا خیال کرنا ضروری ہی ہوگا ہے دوسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا اللہ کی نعمت کی قدر کرنا یہ نہیں کہنا کہ کیا ہے بارشوری نہیں قدر کرنا اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے میں اور شکر گزاری کرنا اللہ کے لئے ویلکہ یہ دعا کرنا کہ یہ فائدے مند کریں دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ گندگی وغیرہ جو خاص طور سے میرے بھائیوں مسلم معلوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی نگلک کیا جاتا ہے ہمیں نظرداد کیا جاتا ہے ہمارے علاقوں کو بھی کہیں ہماری کچھ بہت ساری بھائیوں کہیں ہماری اپنی بھائیوں تو ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے تو خود بہت سمننا اسے سالت نہیں ہوگا اور ہمارے لئے کیا ماملہ ہے تو یہ پانی کا پائنٹ کئی بارٹ بیلڈی میں ہوا دکھایا تھا کہ ذکر کا پائنٹ، نالے کا پائنٹ جو سیویچ ووٹر ہوتا ہے ہمارے جسم پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے ہمارے کپڑوں پر نجاست نہیں ہونی چاہیے ہماری نماز کی جگہ پر نجاست نہیں ہونا چاہیے اور وہ نجاست کے بارے میں بے اتیادی کتا بڑا ارنایا ہے کتنی بڑی چیز ہے تو کیسے سالت کریں گے کچھ قدم پرائٹیکل کرنا ضروری ہے دیکھیں یہاں سے صرف آپ کے حصہ میں بات اکھیا سکتی ہے یہ عملی طور پر ہماری دعوت ہوگی عمل پتہ ہے آپ کو علاقے میں تو سب داروں کی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس چیز میں ہمیں مسلمان آگے بڑھیں گے کوئی مسجد آگے بڑھیں گی کہ ہم پورے علاقے میں صاحب کرنے کی طالب سے دل میں محسوس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ساتھ ہو تو یہ عملی دعوت ہماری جائے گی کہ عمل کے اعتبار سے لوگ محسوس کریں گے مسلمان دیکھو ایسا ہوتا ہے یہ مسلمان ہے یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے ان کا تو وہ چیز کیا ہے؟ دعوت ہماری جاتی ہے یہ ہوگیا ہمارا باندھو سا پہنٹ